بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایچ آری نیوز کے ساتھ میں ہوں میعوزہ الحمد ناظرین آج ایک آئیڈیو ویک لیک ہوئی ہے جس میں ملک ریاض آصف علی زرداری سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مجھے بار بار میسج آ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے رلیف دلایا جائے یا مجھے ان کے ساتھ صلاح کی جائے آصف علی زرداری کے ساتھ تو ملک ریاض کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ وہ فورس کر رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کہتے کہ اب تو یہ impossible ہے ٹائم گزر گیا ہے برحال ناظرین یہ جو آئیڈیو لیک ہوئی ہے پہلے تو اسے عمران خان کو اس کی تردید کرنی چاہیے کہ یہ اصل بات کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ جس سے تردید کرنے بنتی ہے اس کا نام ملک ریاض ہے اور ناظرین ملک ریاض اور عمران خان کا ایک بہت اچھا تعلق ہے ماضی میں بھی ملک ریاض عمران خان کے کام آتا رہا ہے اور ملک ریاض آصف علی زرداری کے بھی کام آتا رہا ہے اور ملک ریاض ماضی میں شریف برادران کے بھی کام آتا رہا ہے اب آپ ناظرین سوچتے ہوں گے کہ ملک ریاض عمران خان کے کام کیسے آتا ہے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلیں کہ ماضی میں نیندر مودی سے ملاقات کرنے کے لیے جو جہاز پرائیویٹ جڈ تیارہ یوز ہوا تھا وہ ملک ریاض نے ہی عمران خان صاحب کو دیا تھا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انگلینڈ میں ملک ریاض کے اوپر جرمانہ ہوا تھا اور ملک ریاض نے وہ رقم پیڈ کی تھی جو آپوزیشن ہے تھی اس وقت کی وہ الزام لگاتی تھی کہ پاکستان کو وہ رقم ملی ہے اس میں کوئی شک نہیں ملی ہے اور آپوزیشن یہ بھی الزام ان پر اوپر لگاتی تھی عمران خان کے اوپر کہ وہ جو رقم تھی جو کہ کافی اربو روپے میں تھی وہ پاکستان کو حاصل ہونے کے بعد قومی خزانے سے وہ ملک ریاض کو واپس کر دی گئی تھی برحال ملک ریاض کا اور عمران خان کا ایک تعلق ہے بعض تو یہ بھی کہتے کہ ملک ریاض کو عمران خان ہمیشہ ویلکم کرنے آتے تھے گرم جوشی سے ان سے ملتے تھے ملتے بھی ہوں گے اور گرم جوشی سے انہیں الودا بھی کہتے تھے برحال یہ جو آئیڈیو ویک ہے لیکوی ہے آئیڈیو اس کی تردیدی بیان آنا ضروری ہے اور عمران خان صاحب کو اس کے اوپر ضرور تردید کرنی چاہیے جہاں اصلی ہے اگر اصلی ہے تو پھر ان کے جو بیانیاں اس کو بہت زبردست جٹکا لگے گا کل تک یہ آصف علی زرداری ہو شریف برادران کو چور چور ڈاکو ڈاکو لوٹ کے کھا گیا دیئے دو کاندان یہ آصف علی زرداری تو میری بندوق کی نشست کے اوپر ہے آپ صحاب لگا لیں تو اگر یہ ان سے ہلپ مانگ رہے ہیں ان سے ہلپ مانگ رہے ہیں تو پھر ان کا بیانیاں جو کرپشن کا تھا وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ اقتدار جاتا ہو تو پھر کسی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ویسے ماضی کوئی عمران خان کا اتنا شاندر نہیں ہے کل تک یہ جنہیں پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے پرویز لائی پھر ایک موقع آیا کہ اقتدار کے لیے انہیں پرویز لائی کو سپیکر پنجاب سمبلی بنانا پڑا اور اس کے بیٹے جس کی شکل بھی عمران خان دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے مونس لائی پھر اسے وزارت بھی دینی پڑی اسی طرح ماضی میں شیخ رشید کو کہتے تھے یا اللہ میں میری سیاست ختم ہو جائے میں اس کو اپنا چپڑا سی نہ رکھوں تو پھر قوم نے دیکھا کہ چپڑا سی صاحب وزیر داخلہ بن گئے ایک اکیل نشست والا یہ شیخ رشید کی بہت بڑی کامیابی تھی اس کے علاوہ ایم کیم جس کو عمران خان صاحب قاتل کہتے تھے قاتل کہتے تھے اس کے ساتھ بھی انہیں وزارت دینی پہ اتحاد کرنا پڑا اور ان کے بارے میں عمران خان پھر جب اقتدار انہیں دیا تو کہتے تھے بہت نفیس لوگ ہیں یہ بہرحال ان کا ماضی کا جو ٹیک ریکارڈ ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے اس لیے انہیں بہت سٹم یوٹرن بھی کہتے ہیں اب وہ اس کے اوپر جو طریقے انصاف کے کارکن ہیں آپ جتنا مرضی کہلے یہ ویڈیو اصلی ہے نقلی ہے انہوں نے اعتبار نہیں کرنا کیونکہ وہ انہیں دل و جان سے اپنا ایک ہیرو سمجھتے ہیں اور ہیرو میں کوئی کمی کتا ہی نہیں ہوتی ہے وہ انہیں اپنا ایک سمجھلے دیوتا سمجھتے ہیں ہیرو سمجھتے ہیں ظاہرلی بات ہے ہر بندی کو اپنے لیڈر سے لگاؤ ہوتا ہے بہرحال وہ انہیں اس جو آئیڈیو لیک ہے پہلے تو اس کا عمران خان یا ملک ریاضی سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے تو یہ تبدیدی بیان ان دونوں کی طرف سے ہی آئے گا اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ آج عمران خان نے ایک دفعہ پھر اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے جس میں انہوں نے کہا اپنے عراقین سے کہ آپ مایوس نہ ہو انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے لونگ مارچ کریں گے اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان نے اپنے جو پارٹیز کے ممبران تھے ایم این اے ایم پی اے ان کی کھچائی بھی کی ہے کہ آپ نے جس طرح میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ آپ پورا نہیں کرسے خاص طور پر یہ فواد چودری کے بارے میں بہت جو ہے بڑے گسے میں تھے انہوں نے کہا جی آپ تو وہاں پہ پہ پہنچ نہیں سکے آپ دعویٰ دو لاکھ افراد کرتے تھے دو سو بندے نہیں تم نکال سکے اس طرح لاہور کے عادت کی بھی بہت زیادہ انہوں نے بیزتی کی ہے انہوں نے کہا جی آپ پنجاب سے بندہ نہیں نکال سکے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وہ سری مکرم پلس بزدار صاحب ان کا نام و نشان نہیں تھا دھرنے والے دن جائے انقلاب والے دن تو اس کے نامے ایک اور انسان جو ان کے تحادی ہیں شیخ رشید صاحب ان کے سننے میں بارا ہے کہ ان کی بھی بہت زیادہ انہوں نے بیزتی کی ہے کیونکہ یہ پنڈی کی رہنے والے تھے آپ بھی خود امن ہیں شیخ رشید صاحب اور ان کے بتیجے جو شیخ شفید ہیں وہ بھی امن ہیں اور چاچے بتیجے نے دونوں نکال کر دوسر بندے بھی نکٹے گئے تو جب شیخ رشید صاحب اس کے کنٹینر کے پاس آئے ہیں تو سکتی سے عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ اس شخص کو کنٹینر پہ نہیں چڑھنے دینا تو آج کل آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ شیخ رشید پردہ سکرین سے بھی گائب نظر آتے ہیں تو ناظرین ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں بڑے کنفرمز رائے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی بات چیت جاری ہے اب اطلافات جہاں پہ آ رہا ہے عمران خان صاحب کہتے کہ فوراں مجھے الیکشن چاہیے بگر حکومت انہیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں چھ ماہ کا آپ ٹائم دے دے اب یہ ٹائم کے درمیان ان کی نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ وہ چھ ماہ مانگ رہے ہیں اور عمران خان صاحب تین ماہ دینے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بچٹ پاس کر لیں عید تک کر لیں بس آپ اعلان کر لیں کہ اس طریقے کو ہم نے الیکشن کروانا ہے تو حکومت یہ انہیں کہہ رہی کہ ہمیں چھ ماہ دے دیں مگر عمران خان صاحب تین ماہ سے اوپر دینے کو بلکل تیار نہیں ہے تو ناظرین اصل جو ان کے درمیان بات چیت وہ صرف ٹائمنگ یہ ہے اگر ان کی ٹائمنگ کے اوپر اتفاق دونوں پارٹیوں کا ہو جاتا ہے تو ناظرین پھر عمران خان کو دوبارہ دھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مگر ان کی بات چیت جاری ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے کیونکہ آگر بھی عمران خان جب وہ دھرنے سے پہلے یہ انقلاب مارے سے پہلے ان کی میٹنگ ہوئی عمران خان انکار کرتا ہے لیکن اسٹ کیسر اور شاہ ومود قریشی اور دوسرے جو ان کے لوگ تھے خٹک جو تھے سابقہ وزیراعلا وزیرا دفعہ وہ مانے کہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں تو اب بھی ان کے مذاکرات جاری ہیں اور صرف ٹائمنگ کے اوپر بات رہ گی باقی ان کی جو چیزیں ہیں وہ سیٹل ہو رہی ہیں اور عمران خان نے آج کور کمیٹی کی بات پریس کانفرز میں بھی کہا ہے کہ آپ صرف مجھے لیکشن کی ڈیڑھ دے دیں ادروائز میں پھر لانگ مرچ کا اعلان کر دوں گا انہوں نے ایک اپلیکیشن سپرین کورڈ کو بھی دی ہے کہ آپ ہمیں بتائے ہمارا کہہ بسکلی وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بس تاریخ کا مجھے اعلان دے دیں میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے آپ الیکشن کی تاریخ مجھے دیں اور حکومت جو ہے وہ ان سے چھ ماہ مانگ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کسی نے کسی ان کی ٹائمنگ کے اوپر سیٹلمنٹ ہو ہی جائے گی تو ناظرین ان کی اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پھر امران خان کو بھی یہ ایک دشکہ ہے کیونکہ پہلے لانگ مارچ کے بعد ان کے جو آمیتی ہیں ان نے بہت زیادہ دشکہ لگا ہے اور دوسری دفعہ لانگ مارچ کرنا اور اس گرمی کے موسم میں اس ٹو مچ ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے دوبارہ پھر وہ لوگ کٹھے کرنا ایک کافی معنی رکھتا ہے برحال اگر وہ ان کی بات چیت ناکام رہتی ہو تو یہ پھر ایک ہفتے کے بعد چھ دن کے بعد یہ اپنا آئندہ کا لائق حمل اکتیار کریں گے لیکن امران خان صاحب کی جو بات چیت جاری حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرہ جو ہو رہے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی نتیجے پر یہ پہنچ جائیں گے امران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس سطح معاشرت کی کیا صورتحال ہے کیونکہ مسلم نون نے جو پٹرول کی قیمت میں تیس روپے بڑھائے ہیں اور یہ تیس روپے آگے اور بھی بڑھنے ہیں دو سو دس روپے تک یہ پٹرول جانا ہے امران خان صاحب کو بھی اس کی معاشرت کے بارے پورا علم ہے ایک موقع پہ تو مسلم نون یہ اقتدار چھوڑنے والی تھی اور یہ جاتے جاتے معاشرت کا بلکل بیڑا گھرک بھی کر دینا چاہتے تھے ان کے انہیں بعض ان کے جو وزیر مشیر ہیں انہوں نے مشوہ دیا تھا مسلم نون کی حکومت کو آپ سو روپے لیٹر پٹرول کر دیں پچاس روپے کلو چینی کر دیں اور تیس روپے کلو آٹا کر دیں اور آپ نوٹیفکیشن دے دیں اس کے بعد سملیہ توڑ دیں نگران جانے اور یہ جانے لیکن اگر وہ مسلم نون ایسا کرتی تو یقینا پاکستان ڈیفالٹ ہو جانا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے اب جو سخت فیصلے لینا شروع کر دی ہیں تو لہٰذا ان کی اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس پر بات چیز جاری ہے کہ جناب جب ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم چھ ماہ تو دینے چاہیے اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور حکومت یہ تینوں بات چیز جاری ہے اور اصل ان کا جو ہے ان کا ٹائمنگ کے اوپر ہے اگر عمران خان صاحب چھ ماہ انہیں دے دیتے ہیں تو ویلنگوڈ اگر نہیں دیتے جا حکومت نہیں مانتی تو ظاہری بات ہے پھر عمران خان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں لانگ مارچ میں جیسے کہ ان کے لوگ کافی مایوس بھی ہیں تو انہیں آج جو پریس کانفس کرنا پر اس میں اپنے لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرنا تھا برحال آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جو ان کی کور کومیٹی کے جلاس میں جن جو ان کے ممبران قومی سمبلی سمبلی جو وزارتوں کے مزے لیتے رہے ان کے دور میں وہ اپنے آدمی نہیں نکال سکے اس کا بھی نقصان عمران خان کو ہوا ہے برحال ناظرین یہ آئندہ ایک ہفتہ آنے والا بہت اہم ہے تو یہ جو مذاکرت کے سنتیجے پر ضرور پہنچیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے سپین کورڈ کو بھی خط لکھا اور انہیں کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ کریں واضح لائق عمل ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں دیکھتے ہیں کہ ناظرین اب کیا ہوتا ہے لیکن جاتے جاتے ناظرین اب عمران خان کو یہ جو آئیڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں ضرور تردید کرنا چاہیے جب سامنے آنا چاہیے اگر وہ سامنے نہیں آتے ہیں تو ملک ریاض صاحب کو بلکل سامنے آنا چاہیے کیونکہ عمران خان کی یہ ساکت کا مسئلہ آگیا ہے تو انہیں اس کا تردید ضرور کرنی چاہیے تو ناظرین ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور کریٹسائز کرنا آپ کا رائٹ ہے آپ کسی بھی جماعت سے ہوں آپ کا رائٹ ہے میں افضال احمد ایچ آر نیوز پاکستان زندہ بار